ناظرین یہ حقیقت سب پر آیاں ہے کہ نئے آرمی چیف کی تائیناتی پر عمران خان کو کیا اترازات ہیں اور کیوں وہ اس تائیناتی کو نان ایشو سے ایشو بنائے ہوئے ہیں ویسے تو عمران خان پی ڈی ایم پر الزامات لگا رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کو سپورٹ کرے لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ اگلا آرمی چیف ان کی مرضی کا ہو اور وہ ان کو سیاسی سپورٹ دے پی ڈی ایم حکومت کا کہنا ہے کہ کوئی جنرل ان کا فورٹ نہیں بلکہ وہ موس سینئر کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں ناظرین اگر موس سینئر جنرل کی بات کی جائے تو وہ جنرل آسم منیر ہیں وہی آسم منیر جو وزیراعظم عمران خان کے دور میں ڈی جی آئی ایس آئی تھے عمران خان کا جنرل آسم سے وجہ اقتلاف کیا ہے؟ عمران خان انہیں کیوں آرمی چیف نہیں دیکھنا چاہتے؟ اس بات سے سب خوب اگاہ ہیں کہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل آسم منیر نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی اور ان کو اگاہ کیا کہ کیسے ان کی فیملی اور کچھ قریبی افراد کرپشن میں ملوث ہیں اور یہ لوگ عمران خان صاحب کا نام مختلف جگہوں پر نجائز استعمال کر رہے ہیں اس وقت کہ وزیراعظم عمران خان کو یہ بات کافی ناغوار گزری اور انہوں نے جنرل آسم منیر کو عہدے سے فارق کر دیا حالانکہ جنرل آسم منیر کہتے ہیں کہ یہ بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے زیمہ داری تھی کہ وہ وزیراعظم کو اگاہ کریں کہ ان کے کون سے قریبی لوگ کرپشن میں ملوث ہیں اور ان کا نام خراب کر رہے ہیں لیکن عمران خان کو اس وقت یہ بات بلکل ناغوار گزری اور ان کا جنرل آسم منیر سے مبینہ اقتلاح پیدا ہو گیا ناظرین آج جب عمران خان وزیراعظم نہیں ہے تو جنرل آسم منیر کی وہ باتیں اور عمران خان کو دی گئی رپورٹس ست ثابت ہو رہی ہیں عمران خان آج مشکل میں ہیں یہ مشکلات ان کی فیملی اور کچھ دیگر قریبی لوگوں کی پیدا کی ہوئی ہیں عمران خان کو آج توشہ خانہ کیس کا سامنا ہے عمران خان پر آج گھڑی چور کے الزامات لگ رہے ہیں ان کا دفاع کرنے میں وہ نقام نظر آ رہے ہیں جنرل آسم منیر نے بطور ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان کو ان مشکلات سے بچانے کی برپور کوشش کی کاش عمران خان اس وقت جنرل آسم منیر کی رپورٹس کو سیریس لیتے اور ان لوگوں کے خلاف بروقت تحقیقات اور کاروائی کرتے تو آج اس مشکل وقت کا سامنا نہ کرنا پڑتا کاش عمران خان جنرل آسم منیر کو اس وقت اپنا خیرخواہ سمجھتے اور آج ان الزامات اور کیسز کی زد میں نہ ہوتے ثابت ہوا جنرل آسم منیر عمران خان کے سب سے بڑے خیرخواہ تھے کیونکہ وہ واحد تھے جنہوں نے عمران خان کے سامنے سچ کہنے اور بولنے کی جرت کی کاش عمران خان جنرل آسم منیر کی بات کو مان لیتے اور آج ان کرپشن الزامات کا جواب سینہ تان کر دی رہے ہوتے لیکن افسوس عمران خان نے اپنا دامن داگدار کر لیا